موسیقی اللہ برماتے ہیں لوگو انسانوں میں قرآن مجید کا تعلیم ہوں آپ کے دامن میں ایمان کے موتی قرآن سے رکھنے چلا ہوں بڑے مختصر وقت میں اللہ برماتے ہیں یا ایہو ناس اے نسن انسانیت یا ایہو ناس آدم کے بیٹو یا ایہو ناس انسان کہلانے والوں یا ایہو ناس انسانیت کا دعبہ کرنے والوں اگر انسان ہو تو سنو میں رب تم سے مخاطب ہو جی اللہ کیا حکم ہے اللہ برماتے ہیں قد جا اکم الرسول آ گیا قم تمہارے پاس آ گیا رسول آ گیا اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں آپ نے اس انداز میں بات تو نہیں کی اللہ برماتے ہیں میں نے یہ کب کہا قد جا اکم الرسول رسول آیا نہیں قد جا اکم الرسول نہیں قد جا اکم الرسول رسول نہیں ہر رسول آنے والے پہلے بہت سے آئے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بیچین فدرت تھی وہ آئے نغمِ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادیے بتا وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ وہ آئے جن کے دم سے عرصِ عظم پر ہو جانا تھا ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستہ تھا میرا خاص آگیا میرا حبیب آگیا میرا محبوب آگیا میرا لادلہ آگیا میرا پیارا آگیا یورپ والو تھوڑی سی آواز میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے گا تاکہ میں سوچل میڈیا کے ذریعے کسی کو پیغام دے سکوں یورپ والو میرے آقا کی توہین کرنے کے درپے ہو تم تم جتنی بھی ایڈیاں اٹھالو تمہاری نگاہیں تمہاری سوچ تمہارا تحیل تمہاری تصفر تمہاری نگاہیں تمہارے ارادے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں سے میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے یا یوناس قد جاکم الرسول ایک ہے کہ میں بات کروں ایک ہے کوئی اور خطیم بات کریں آقا کی تعریف میں ایک ہے کہ کوئی ناکھا بات کریں بزم حسان بات کریں علماء حق علماء آئے سنت بات کریں ارے میرے آقا کا مقام تو وہ ہے کہ جس کے لئے رب عرصوں سے بولتا ہے اور کہ میں معبوب پر افانا کا ذکر معبوب تیرا ذکر تو میں رب نے بلند کر دیا میرے آقا کو ایسا مقام بتا فرمایا ہے کہ میرے آقا اٹھے تو آسما کو عروج ملے لیہ میں تو بڑا ذوق ہے جی بیٹھے سن رہے ہو میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میرے آقا اٹھے تو آسما کو عروج ملے میرے آقا پیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں تو انعادل چہکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول چھڑنے لگیں میرے آقا کو اللہ نے اشرا مقام بتا فرمایا میرے آقا سر اٹھا کے بولے مران بنے سر جھکا کے بولے حدیث بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھیں تو جنت بنے میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے سر جھکا کے بولے حدیث بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھیں جنت بنے اب آپ کا ایمان اس جملے پہ ہوا تو بولئے گا ورنہ ضروری نہیں سب کے لئے ضروری نہیں بیٹھے ہو ٹڑ گئے ہو صاحب کے لئے ضروری نہیں بولا ایمان ہوا تو تب بولیے گا میرے آقا قدم رکھیں سنت بنے جنت بنے جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے جسے رب سے مانگیں فاروق بنے جسے پیٹیاں دیں زنو رہن بنے جسے چومے حسین بنے جسے مسلحہ دیں شتیر میرے آقا کا مقام تو وہ اللہ فرماتے ہیں مابوک ورفانہ کا ذکر اور یورپ والوں تمہاری سوچ کیا آؤ گندی نالی کے گندے کیڑو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مابوک ورفانہ کا ذکر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کیا ہم نے اور اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں ذکر بلند کروں کا نہیں کر دیا کر دیا معبوب ہم نے آپ کا ذکر مابوک میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا نہیں تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا مابوک میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا ذکر کسی حدیب کا محتاج رہے تیرا چرچہ کسی مقرر کا محتاج رہے تیری شارت کسی عدیب کی محتاج رہے تیری تاریخ کسی نافہ کی محتاج رہے نے میرا محبوب ورا فانا راکہ ذکر ذکر تیرا ہے میں نے چرچہ خود بلند کر دیا ہے اتنا بلند کر دیا ہے آسمانوں میں ذکر تیرا زمینوں میں ذکر تیرا خلاوں میں ذکر تیرا کلمے میں ذکر تیرا عزانوں میں ذکر دیرا نمازوں میں ذکر دیرا مومنوں کی زبانوں پر ذکر دیرا اللہ نے میرے آقا کو حضرات نے حکم دیا کہ اشتہار پر عنوان ہے شان مصطبا اب دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آخر میں لائے ہو تو میں تو کہا وہ نہیں بولتا اگر آپ بھی اگر یہ نہ کہیں کہ ہم ٹھکے ہوئے ہیں نہیں بولتے اردو سمجھ آجاتی ہے آجائے گی انشاءاللہ آجائے گی آتی ہے تب ہی بلانا ہے ورفانالکہ ذکر معبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا بلند کر دیا اللہ کرے قوم متحد ہو جائے قوم میں اتحاد ہو جائے اور اللہ ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے جو تفریق کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا ان کے ضمیر کے دروازے پر دستش دیتے ہوئے کہ یورپ کی حرکتیں دیکھو یہود و نصارہ کی حرکتیں دیکھو اور یہ سوچ لو کہ اس وقت مسلمانوں کو جس قدر اتحاد کی ضرورت ہے پہلے ایسے کبھی نہیں تھی اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے اور یہ جو حضور سے محبت کے نعرے لگتے ہیں یقین جانو میں مزمداری سے جملے ارز کر رہا ہوں یورپ کو اسی محبت سے تکلیف ہے یہ جو آپ کے سینے میں محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یورپ کو اسی محبت سے تکلیف ہے اسی یہی محبت کو نکالنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ بھول ہے اس کی یہ اس کی بھول ہے انشاءاللہ ہماری جان تو جا سکتی ہے حضور سے محبت فتو نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے میرے آقا کو شاری کائنات سے سردار بنا آجا مومن دیکھ ذرا ہر سبت وضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی علم شلو انسان نبی پاسے کامل برہان نبی تاسے تطہیر کی جان نبی ساسے سکلین کی شان نبی ہر مغفی بات کراز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاسے حق کی تصویر نبی خاسے ختم رسل نبی خالق کا شاکار نبی پیکر حسن جمال نبی را سے رہ پر حرحان نبی ساسے ہے زاہد بھی نبی بے پتر نبی بے پسل نبی میرا سین سے ہے زاکی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی سین سے ہے شافے بھی نبی ساتھ سے صادق ذکر نبی تاسے طرفین میں نور نبی ساسے فرنور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی این سے این الحق نبی غین سے ہے غنی بھی نبی فاسے فردل ربی بھی نبی میرا کعب سے قبلہ نبی نبی کیا سے کعبہ نبی نبی کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی میم سے محمد پاک نبی نون سے نور پر آبی نبی واو سے چہرے وضحہ نبی کیا سید اللہ صحابہ نبی ایمان نبی ایکان نبی سلطان نبی میری جان نبی کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں شکلین نبی کے حیدہر میں عصو حیات نبی پروانہ پل سراد نبی کلیوں کی چھٹک میں نبی نبی پھولوں کی محق میں نبی نبی جڑیوں کی چھٹک میں نبی نبی امید نبی تعاید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی محتاب نبی خرجید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی جاروں میں نبی شاروں میں نبی قرآن ترے باروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے نور بھی نبی انبر بھی نبی قاسم بھی نبی آشر بھی نبی شادق بھی نبی رحمان کی حضورت نبی بن باطل کے برسات نبی زہرہ کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی ہے عمر کرم بھی نبی نبی سلبات صلاحات میں نبی نبی عدرت کی رات میں نبی نبی عرشت شیف آدمِ نبی نبی شرفہ کی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارہ نبی نبی میری آگتہ رہا نبی نعرے تقبیر شانِ محمدِ مصطفیٰ عظمتِ محمدِ مصطفیٰ مقامِ محمدِ مصطفیٰ موجزاتِ محمدِ مصطفیٰ ازواجِ محمدِ مصطفیٰ جماعتِ محمدِ مصطفیٰ وقت بڑا تھوڑا ہے مرنہ میرا دل دے اجراتی تھی رمان ماشاءاللہ مصطفیٰ 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 شیخ التفسیر حضرت علامہ احمد علی لہوری رحمت اللہ تعالی انہوں نے تین خوبصورت جملے لکھے ہیں بڑے خوبصورت جملے تھے وہ بڑی بڑی توجہ سے سوڑے تھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ تین باتیں نہ ہوں تو فیض نہیں ملتا یہ تین باتیں نہ ہوں تو فیض نہیں ملتا کسے نہیں ملتا کسے نہیں ملتا کہ یہ تین چیزیں نہ ہوں استاد سے شاگر کو فیض نہیں ملتا باپ سے بیٹے کو فیض نہیں ملتا پیر سے مرید کو فیض نہیں ملتا بڑے سے چھوٹے کو فیض نہیں ملتا نبی سے امتی کو فیض نہیں ملتا اب تو جس سوڑے ہیں تین چیزیں تین جملے لکھے ہیں پہلا جملہ ہے عدب ہلکے 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 ہیں پہلا چیزیں دوسری ہے محبت تیسری ہے اطاعت عدب نہ ہو تو فیض نہیں ملتا ان ذرا وضو پکا رکھے ہو بہت دو جملے ہو جانا کبرانہ نہیں عدب نہ ہو تو فیض نہیں ملتا شاگر کے سینے میں عدب نہیں استاد سے فیض بیٹے کے سینے میں عدب نہیں باپ سے فیض اور امت کے سینے میں اگر عدب نہیں تو نبی سے فیض نہیں ملتا اب کئی اس کی مثالیں ہیں جو میرے زیادے ہیں لیکن مختصر وقت میں کیا ارز کروں جبریلِ عمین آئے نا جب آقا کو جگانے نوریوں کا سردار نوریوں کا سردار آیا میرے آقا آرام فرمانے ہیں سو رہے ہیں جبریل میں گردے پیاس کھونے ہیں تو بڑا مختصر وقت ہے سننے دو جار جائے میرے آقا آرام فرمائے اللہ تیرم آبوب سو رہا ہے کیسے اٹھاؤں نام سے آواز دے لوں دوجو نام سے آواز دے لوں اللہ برماتے ہیں جبریل تو غلام ہے میں آقا ہوں اس کا تو غلام ہے میں آقا ہوں اس کا خالق ہوں اس کا قرآن میں نے تیرے حوالے کیا تو لے کے جاتا رہا قرآن میں نے قرآن میں آج تک کسے نام لے کے نہیں بولا اللہ بابند نہیں اللہ عدب کا بابند اللہ کے لئے بابندی گلف حرام اللہ بابند نہیں چھوٹا بابند ہوتا ہے بڑے کے عدب بیٹا بابند ہوتا ہے باب کے عدب مرید بابند ہوتا ہے بیرے عدب کا شاکر سے بابند ہوتا ہے استاذ کے عدب کا بڑا تو بابا نہیں بولتا لیکن اللہ نے جسے بھی بولایا نام یا آدم اس کو نمت بزو جکل جندل یا لو انہو لیشم انہلک یا ابراہیم قد صدق کرو یا موسیٰ ماتل کبھی ابھی انہی کہ یا موسیٰ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو کہیں فرمایا یاسین کہیں فرمایا یا ایوہ الرسول کہیں فرمایا یا ایوہ النبی کہیں فرمایا یا ایوہ المتسر کہیں فرمایا یا ایوہ المتسر میں نے نام لے تو نہیں بولایا تو کیسے بولایا اچھا جرے معبوب کو کیسے اٹھاؤں ہلا دوں فرمایا نہیں یا تیرے کافوری لب ان لبوں کو رکھ میرے معبوب کے پاؤں کے تلوان پر جبریل امی نے لب رکھیا آقا ویدار ہو گئے لیکن میرا ایک اپنا تصور ہے میں نے اپنا تخیل کہ پوچھا جبریل امی انہوں نے تو جنت کو دیکھا جنت کے نظاروں کو دیکھا کشاں کو دیکھا تاروں کو دیکھا نبیوں کو دیکھا ان کے موجزات کو دیکھا بتا راک کیا وجملا ہے یہیں آقا کے تلو کو چوم کر تو گویا جبریل امی کہتے ہیں کہ نے شب ہوج دیکھا شرک غرب کو دیکھا شمال اور جنوب کو دیکھا میں نے آدم کو رفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا میں نے نور کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا میں نے ابراہیم کو آر میں کوٹتے ہوئے دیکھا میں نے اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے دیکھا میں نے موسیٰ کو کوہتور پر اب سے باتے کرتے دیکھا میں نے عیشہ کو آسمانوں پر پرواز کرتے دیکھا ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وقت تعانی دیہنہ جسے دیکھنے والی پاگل ہوگئے انگلیاں گربا بیٹھیں انگلیاں کٹ بیٹھیں میں نے سب کچھ دیکھا لیکن یہاں سننا چاہتا ہے تو سن نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا مزاجوں میں دلیوں میں دیکھا ایک جملہ بس اور برول دوں اب گبرانہ ہو نہیں پرشاندنی بیٹھیں پرشاندنی ہونا لائے تھے جبریل امین ساتھ براک سن رکھیے باتیں کونی سنوئی براک لائے تھے جیسے ہی آقا کو بٹھایا نا براک پہ براک اب میرے والد تکیو براک خوشی سے چھوما خوشی سے خوشی سے چھوما جبریل امین نے یوں پکڑ کے کہا جسے سمجھا ہے سب بولنا سارے نہ بولنا جیسے ہی براک جبریل امین نے یوں پکڑ کے کہا تھمکے نہیں حضور ہیں میری بات بات سارے نہ بھی تھمکے نہیں لگا جیسے ہی آدم ہے سب سے مانا پوچھ لے حضور اسے کہتے ہیں جس کے پاس حاضر ہوا جا ہے کیا جا ہے اور پھر علماء سے پوچھئے ابوبکر بنو تمیم سے چل کر آقا کے قدموں میں عمر بنو علی سے چل کر آقا کے قدموں میں عثمان بنو امیہ سے چل کر آقا کے قدموں میں علی بنو قریز سے چل کر آقا کے قدموں میں ابو حریرہ یمن سے چل کر